موسیقی اسلام علیکم موسیقی 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 کیا حال ہیں آپ سب کے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ جی جناب صبح کا آغاز ہو گیا ہے اور بچے سکول کو جا رہے ہیں میں بھی ابنی بیٹی کو چھونے کے لئے سکول جا رہے ہوں اور یہاں پر اس وقت آٹھ بجھنے والے ہیں اور کافی روشنی ہو رہی ہیں انوں میں دن چھوٹے ہو جائیں گے اور جلدی اندھیرہ ہونا شروع ہو جائے گا تو اتنی روشنی اس ٹائم میں نہیں دیکھے گی اور بچوں کو بھی تھوڑی مشکل ہوتی ہے خاص طور پر بچوں کو جو سائیکل سے سکول جاتے ہیں بڑی کلاسز کے جو بچے ہوتے ہیں یہاں پر دیکھیں یہ گائے بھی اس وقت باہر ہیں اور کیونکہ موسم بہت اچھا ہے اس لیے یہ بھی انجوائے کر رہی ہیں لیکروپ، کینڈر گارڈن اور فرسٹ تو سکس کلاس تک کہ بچوں کو یہاں پر نزدی کی سکول ہے وہاں جانا پڑتا ہے اور سکس سے جو فردر سکول سٹارٹ ہوتا ہے تین سال کا جو کہ سیونت ایٹھ اور نائنٹ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا دور ہوتا ہے اور بچے اس میں سائیکل سے جاتے ہیں بس سے جاتے ہیں تو یہاں پر میری بیٹی اس وقت سکول جا رہی ہے جو کہ میرے گھر سے پانچ منٹ کی وارک پر ہے کچھ لوگ وارک کرتے ہوئے بھی دیکھیں گے آپ کو یہ سارے ریٹائر لوگ ہوتے ہیں یا وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنا بزنس کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر آفیسز میں صبح بہت جلدی کام سٹارٹ ہو جاتا ہے لائک سیون اور ایٹھ اوکلاک میں لوگ زیادہ آفیس میں ہوتے ہیں اسکول چھوڑ کے آنے کے بعد میں اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کے لیے ناشتہ بنا رہی ہیں یہاں پر اس کو ناشتہ کرانے کے بعد کیونکہ آج موسم بہت اچھا تھا اس لیے میں باہر چلی گی اپنی بیٹی کے ساتھ میں نے تھوڑا سا انجوائی کیا وہ بھی بہت کوپ سارا کھیلی اور اس طرح سے ٹائم گزر جاتا ہے بچوں کے ساتھ پتہ ہی نہیں چلتا موسم بدلنے کے ساتھ ساتھ یہاں پہ بہت سائی چیزوں کا خیال کرنا پڑتا ہے لائک آپ کو موٹے کپڑے باہر نکالنے پڑتے ہیں اور گرمیوں کے کپڑے اندر رکھنے پڑتے ہیں جیکٹس نکالنے پڑتے ہیں اسی طرح کھڑکیوں کا بھی حال بہت خراب ہو جاتا ہے کیونکہ سردیوں میں باہر سنو ہوتی ہے اور گھر کے اندر ہیٹنگ ہوتی ہے تو مویسٹر جو ہے وہ بہت زیادہ کھڑکیوں کے اندر آ جاتا ہے جس سے وہاں پہ کالک جم جاتی ہے یہاں پر میں وائٹ وینیکر کے اندر سوڈیوم بائی کاربونیٹ یعنی جسے آپ بیکنگ سوڈا بھی کہتے ہیں اس کو مکس کر کے اور میں کھڑکیاں اسے کلین کروں گی تاکہ آنے والی سردیوں کے لیے میری کھڑکیاں پرپیئر رہیں اور یہ نوملی میں اسی موسم میں کرتی ہوں اس سے ہوتا یہ ہے کہ ہلکی ہلکی سی تھنڈی کے ساتھ جب مویسٹر آنا شروع ہوتا ہے کھڑکیوں کے بند کرنے اور کھولنے میں تو جب آپ پرپیئر کر لیں کھڑکیوں کو تو وہ تھوڑا بہتر رہتی ہیں لائک آپ دیکھیں کتنی دھر کالک ہو رہی ہے جو سفیز سرکا ہوتا ہے اس کے اندر اگر آپ بیکنگ سوڈا مکس کر کے کیمیکل بنا کر ایک سپری میں رکھ لیں اور اسے سپری کریں اپنے کچن سنک کو اور اس کے علاوہ اگر آپ اسی کیمیکل کے اندر اسی مکسٹر کے اندر اپنے شاور ہیٹ کو اوور نائٹ جو ہے رکھتے ہیں اگر بھیکو کر تو بہت اچھی طریقے سے وہ کلین کر لیں اور اس کو سکرپ کر لیں ہلکا ساتھ تو وہ بہت اچھا کلین ہو جاتا ہے اور جو کبھی کبھی بلوک ہو جاتا ہے ہمارا لائم کی وجہ سے جسے آپ چرمن میں کالک کہتے ہیں اس کی وجہ سے تو وہ ہر جاتا ہے اور یہ میں اکثر اور بیشتر ہر مہینے اس طرح سے کلیننگ کرتی ہوں اپنے ٹوائلٹ کے شاور ہیٹ میں بھی بہت اچھا اور بہت چیپ آپ کا مکسٹر ہے جو کہ آپ بہت سائے چیزوں میں یوز کر سکتے ہیں آپ دیکھیں میں برش میں لگا کر اور اس کو کافی دیر تک میں نے رگڑا تو یہ کتنا سارا نکلا ہے اور کھڑکیوں کی صفائی کے ساتھ کمرہ بھی بہت زیادہ گندہ ہو گیا تھا تو میں نے سوچا جلدی سے میں ایک بیفور اور آفٹر بھی ایک کلپ بناتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں بیچ میں صفائی بھی کر دی ہے جناب ویسے تو میں گھر کے اندر برون یوز کرتی ہوں مگر اس کمرے میں کیونکہ کارپٹ ہے اس لیے میں یہ ویکیوم کلینر یوز کر رہی ہوں یہ کارڈلیس ویکیوم کلینر ہے جو کہ صرف 30 منٹس چلتا ہے آپ اس کو جتنا بھی چارج کریں تو اکثر میں اس سے اپنی کار کا ویکیوم کرتی ہوں اور ورنہ تو اس کمرے میں ہی اس کو زیادہ تر یوز کرتی ہوں کیونکہ کارپٹ پہ ہی مجھے ضرورت پڑتی ہے ویکیوم کلینر کی اور دیکھیں کہ لگتا ویسے ہے کہ بڑا صاف سترہ ہے گھر مگر جب آپ اس کو ایمٹی کرتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ کتنی زیادہ ڈسٹ ہی آپ کے روم میں جو کہ آپ کو آنکھوں سے نہیں دیکھ رہی تھی تو جناب یہ دیکھیں بیفور اینڈ آفٹر کلیننگ اچھی سے صفائی کرنے کے بعد ہم خواتین کا مور بھی بڑا اچھا ہو جاتا ہے کیونکہ جب ہم اپنی محنت فصول ہوتے پر دیکھ لیتے ہیں جو کہ اس طرح دیکھتی ہے کہ پہلے اتنا زیادہ پھیلا ہوا تھا آپ اتنا کلین دیکھ رہا ہے اور آج کا موسم بھی بہت اچھا تھا کافی اچھی دھوپ نکلی بھی تھی تو میں آپ کو باہر کا بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں سارا کمرہ کلین ہو گیا ہے اور جب آپ اپنا گھر کلین دیکھتے ہیں تو آپ کو آلڑی بہت اچھا محسوس ہوتا ہے دیکھیں باہر کا کتنا اچھا زبردست ویو ہو رہا ہے اس وقت اچھا یہاں پر لوگ دھوپ کے بہت دیوانے ہوتے ہیں کیونکہ بہت کم ٹائم کے لیے یہاں پر دھوپ کا موسم ہوتا ہے گرمیاں بہت کم ٹائم کے لیے ہوتی ہیں مگر اس بار اور لاسٹ ایر بھی کرتی ہے تو لوگ اس کو بہت انجوائے کرتے ہیں اور جناب میں نے بہت انجوائے کیا یہاں میں آپ کو بتا رہی ہوں ایک بہت چھٹ پر تیار ہونے سانوچز کی ریسپی اور بہت ایزی ہیں یہ یہ میں نے انڈا پھینٹ کر اور فرائے کر کے رکھا ہے یہ چکن ہے جناب یہ آپ کچھ بھی بھی بریڈ مل نہ سکتے ہیں اس کے اوپر میں نے مایونیز لگا کے اس کو ہلکا سینک لیا ہے اور سب سے پینمیز میں چکن لگایا اس کے اوپر میں لگایا چیز اور پھر اس کے پر سالات دال کے اور جو بھی ہے آپ کے پاس سالات آپ یوز کر سکتے ہیں پیاز رہی تھی اپنی فیملی کے ساتھ باہر تو میں نے سوچا چھوٹا سا کلیپ بناتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ میں اچھ کیا پہنا ہے یہ ہے جو میری سالگرہ کی تیاریاں ہو چکی ہیں یہ ڈیکوریشن کی ہیں میں نے خود کیونکہ میں ہی سب کی سالگرہ میں سجاتی ہوں چھوٹی سی فیملی ہے ہم بچوں کی سالگرہ اور اپنی سالگرہ ہلکے پھلکے طریقے سے فیملی کے ساتھ سیلیبریٹ کرتے ہیں یہ میری سالگرہ کا سارے گفٹ ہیں جو میری فیملی نے دی ہیں یہ ایسٹری لاودر کا کارڈ ہے جو کہ مجھے ایک وش کارڈ آیا تھا ہیپی بردے کا اس کے ساتھ ہی مجھے ایک انویٹیشن دیا ہے لوگ انہیں کہ میں جا کر یہاں پر میک اپ کروا سکتی ہوں اور ایک زبردستہ لک ان لاؤز نے دیا تھا یہ پرفیوم ہے یہ میرے ہسپنن نے مجھے گفٹ کیا ہے اور جناب یہ ہیں ٹومز کے شوز اور یہ میرے بیٹے نے دی ہے اور یہ بہت کمفرٹیبل ہوتے ہیں اور کیونکہ میں اکثر ڈرائیو کرتی ہوں اور مجھے ادھو در بہت زیادہ جانا پڑتا ہے بچوں کو لانا لے جانا تو مجھے کمفرٹیبل شوز کی بہت ضرورت ہوتی ہے کہ میں فوراں سے پہنوں اور ڈرائیو بھی کر سکوں اور واک بھی کر سکوں بچوں کو لانا لے جانا بھی ہو سکے میرا بہت کمفرٹیبل ہوتے ہیں اور میری فیوریٹ ہیں اور جناب یہ میری سب سے چھوٹی والی بیٹی نے مجھے فری سیمپل گفت کی ہیں اس کے اندر بہت سار پرفیوم ہیں کچھ کریم کے فری سیمپل ہیں اس کے علاوہ ایک بڑا اچھا سا لپ شیٹ بھی دیا ہے اس نے مجھے نکس کا ہے اور بٹر کریم سوفٹ میٹ لپ کریم بہت اچھا کلر بہت اچھا شیٹ تھا یہ زوم ہو تو میں آپ کو اس کا نام دکھاؤ ہوں زوم نہیں ہو سکا جی اور یہ توفہ دیا ہے میری بیٹی نے اور یہ ہے وہ ہی پرس جو لاس فلوگ میں میں دھون کر آئی تھی میری بیٹی کو یاد تھا اور اس نے دراصل مجھے ایڈیٹ کرتے وے دیکھا تھا تو اس نے بابا کو بتایا اور بابا کے ساتھ جا کے پرچیز کر کے لے کر آئی دیکھیں چھوٹا سا کیوٹ سا بیگ ہے اور میرے لئے بہت اچھا ہے میں نے پرس بھی چینج کر لیا ہے اس کے اندر اپنا موبائل میرے بلوگ کو ضرور لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے فرنس اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور جی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ